اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان دینا ہمارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا چاہے وہ اس کے ذریعے ہو چاہے وہ تقریروں کے ذریعے ہو چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو چاہے کسی طریقے سے نتیجے کی پرواہ نہیں ہے ہمارا کام کتنا ہے کہ ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ جتنا ہوسکے سمجھا سنے کوئی باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے آنے دیتا تو دیتا رہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے لئے آیت کے اندر ہجرت کے متعلق جو ہے وہ احکامات ناظر ہوئے تھے وہ بیان کی گئے ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنا گھر بار کو چھوڑنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل پڑنا اس کو ہجرت کہا جاتا ہے دیکھیں جی ہجرت ایک وقت تھا شروع اسلام کے اندر ہجرت حرج تھی جس طرح نماز روزہ حجر کا حرج ہے اسی طرح ہجرت کرنا بھی حرج تھا جب فتح مبتہ ہوا تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جہاد فرض رہے گا ملیومت پر باقی رہے گا لیکن ہجرت ہتم ہو چکی ہے تو باقی یاد رکھیں نیکی کی راہ پہ ہجرت کرنا یہ تو ابھی وقت موجود ہے علماء نے اس کی کئی وضاحتیں لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لئے ہجرت کرنا اور جہاد کرنے کے لئے ہجرت کرنا حج اور عمرہ کرنے کے لئے ہجرت کرنا یہ وہ ساری ہجرتیں ہیں اگر بندہ ان میں سے یعنی نیکی کے کام میں سے کسی بھی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو سمجھنے کے وہ اللہ واللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا ہے طالب علم ورہ طالب علم اس کی شان دیکھیں طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لئے چلتا ہے اور چلنے کے بعد اگر وہ فوت ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن طالب علم کے درمیان اور نبی کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہوگا کتنی بڑی بار طالب علم کے درمیان جسے وہ طالب علم جسے علم حاصل کرتے کرتے موت آگئی اس کے درمیان اور نبی کے درمیان صرف کر جائے نبوت کا فرق ہوگا باقی کوئی فرق نہیں ہوگا اسی طرح آقا علیہ السلام نے شاہر فرمائے کے جو شخص حاج کرنے کے لئے نکلا تو فوت ہو گیا اور میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کے اندر ہر سال کا حج لکھ دیا اسے ہر سال حج کا سواب ملتا رہے گا اسی طرح عمرہ کرنے کے لئے اگر کوئی شخص نکلا ہے تو جب تک اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو ہر سال اس کے نام اعمال کے اندر عمرہ لکھ دیا جائے گیا تو اب دیکھیں جنہوں نے حجرت نہیں کی تھی اس کا حال کیا ہے ان اللہ جنہ توفہ ہم الملائکت و ظالمی انفوس ہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے حجرت نہیں کی ہے فرشتے انہیں مارتے ہیں ان کی جان نکالتے ہیں ظالمی انفوس ہم اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے ہجرت کر سکتے تھے لیکن مجبوری نہیں تھی بغیر مجبوری کو انہوں نے حجرت نہیں کی ہے فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو حدیث پاک انDAle آتا ہے کہ بلکہ ان کو تھپڑ مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ظالمی انفوس ہم انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حجرت کیوں نہیں کی ہے تو فرشتے انہوں نے کہتے ہیں تم کس حالت کے اندر تھے کہ تم نے حجرت کیوں نہیں کیا تمہاری کیا مجبوری تھی تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو بڑے کمزور لوگ سے زمین کے اندر ہم مجبوری تھی ہم حجرت نہیں کر سکے ہیں تو آگے فرشتے انہوں نے کہتے ہیں تم نکل نہیں سکتے تھے حجرت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی خادر اگر تم حجرت کر جاتے یہاں سے نکل جاتے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے جہاں پہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے فرما برداری کر سکتے تھے علم پکن عرداللہ وآسیتن کہ زمین ختم ہوگی تھی ساری صرف مکہ مکہ بچ گیا تھا پوری روح زمین تمہارے پاس پڑی تھی تم کہیں بھی نکل جاتے جہاں کہ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تو کہ اللہ کی زمین کوئی تھوڑی تو نہیں تھی رب تکن عرداللہ وآسیتن رب کی زمین تو بڑی وسیع ہے پھر تم کیوں نہیں نکلے یہ جو آج لوگ کہتے ہیں یہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے اب ذرا اس حالت میں غور کر لیں کہ جن لوگوں نے حجرت نہیں کی تھی جان بوش کر ہرشتے انہیں چپیٹے مار کر چپیڑے چپیڑے مار کر پھر انہیں یہ بات کریں گے ان کے موت کے بات کافہ تو حاج رو فیہ ورمائے اللہ کی زمین جو وسیع تھی تم اس میں حجرت کر جاتے وہاں جا کے تم اللہ کی عبادت کرنے شروع کر دیتے تو کیا ہو جاتا تمہیں فولا اکمہ واہم جہنم ورمائے اب تم نے کیونکہ حجرت نہیں کی ہے تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں جنہوں نے حجرت نہیں کی ان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم میں یاد رکھیں ہر وہ شہر ہر وہ ملک جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جائے وہاں سے حجرت کرنا مسلمان پر فرض ہو جائے جہاں مسلمان کھل کر رب کی عبادت نہ کر سکے دین اسلام پر عمل نہ کر سکے چاہے اس کا کاروباری وہاں پر ہو چاہے اس کا کمبہ بھی ہو چاہے اس کا جو کچھ مرضی ہے جتنی بڑی مجبوری ہے ہر وہ شہر جہاں پہ اللہ کی عبادت سے روکا جائے اسلام سے روکا جائے وہاں سے حجرت کرنا کیا ہے فرض ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم حجرت کر جاؤ انہوں نے نہیں کیا تو اللہ نے فرما ایسے لوگوں کا ٹھیکانہ کیا ہے جہنم وساط مسیرہ وساط یہی فرمایا کہ کتنی بڑی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعالیٰ میں ہے ہاں کون سے لوگ ہیں جن کو حجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرما وہ کمزور مرد جو کمزور تھے کسی بھی حالت کے وجہ سے اور عورتیں جو مجبور تھیں اور وہ بچے جو مجبور تھے کمزور تھے بچے بھی حجرت نہیں کر سکتے ہیں کمزور اور عورتیں بھی حجرت نہیں کر سکتی ہیں یا معذور مرد ہے کسی بھی وجہ سے وہ معذور ہے یا ان کو ظالموں نے روک رکھا ہے قیاد کر رکھا ہے یا وہ چل نہیں سکتے ہیں یا کوئی نابینہ وغیرہ ہیں یہ اس طرح یعنی مردوں کو کوئی مجبوری ہے تو فرمایا لا یستطیعون حیلتن یہ کمزور لوگ مرد عورتیں اور بچے فرمایا ان پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ حجرت نہیں کر سکتے ہیں لا یستطیعون حیلتن ایک تو وہ کوئی حیلہ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں سے کسی نکل سکے یہاں سے وَلَا يَحْتَ دُوْنَا سَبِيلَا اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں راستے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے جانا اور کہاں جانا ہے ہمیں ان لوگوں کی مجبوری ہے یہ حجرت نہیں کر سکتے تو فلحاظا یہ لوگ جو ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے فَاُلَا اِكَا صَلَّهُ وَا يَعْفُ عَنْهُمْ عن قریب اللہ تعالیٰ ان سے معاف فرماتے ہیں کیونکہ یہ مجبور ہے عورتیں بھی مجبور ہیں اور بچے بھی مجبور ہیں اور مرد بھی مجبور ہیں جو مجبور ہیں جو صحیح جن کے مجبوری ہے ان کے لئے معافی ہے فَقَانَ اللَّهُ عَفُوَ عَفُورَ مِنشَكَ اللَّهُ تعالیٰ جو ہے وہ معافر مانے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے ایسے لوگوں کو لیکن جو لوگ حجرت کر سکتے تھے ان کے لئے معافی اب یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہے وہ معذور لوگوں کے لئے ہے مجبور لوگوں کے لئے ہے جو خود سر ہو کے خواہم خواہ جو بن جاتے ہیں چودری بن رہتے ہیں ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حجرت فرض تھی تب بھی فرمایا فرمایا حجرت صرف اور صرف ان لوگوں کو معافی ہے جو نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کی وزاد بھی کرتے کہ بچے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں جو کمزور ہیں ان کے لئے تو معافی ہے جو لوگ حجرت کر سکنے کے بعد جنہوں نے حجرت نہیں کی ہے ان کا امجام کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے مرتد ہوئے ہیں اور بدر کے اندر سارے مارے کے مارے ہیں دیکھیں نا جی مشرقین کے ساتھ آ گئے تھے تب کوئی مجبوری نہیں تھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی تب ان کو مجبوری نظر آئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی ہے فرمایا کہ تم انہا مشرقین کے ساتھ چل سکتے تھے تم ویسے بھی آ سکتے تھے پھر یہ سارے کے سارے جب مشرقین کے ساتھ مل کے آئے تو بدر کے اندر یہ سارے ہی مارے گئے تھے آگے دیکھیں جب یہ آئیتیں نازل ہوئے ہیں ساری یہ تینوں آئیتیں تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جندہ بن دمرہ اللہ سی ربی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے صحابی تھے جب انہوں نے یہ آئیتیں سنینا تو انہوں نے کہا میرے پاس مال ہے بہت زیادہ ہے تو پھلی حالیٰ میں مجبور نہیں ہوں مجھے یہاں سے عزت کرنے چاہیے انہوں نے کہا اب میں یہاں پر ایک رات بھی نہیں دیا حضرت جندہ نے کہا ہوا کیا انہوں نے فوراں اپنے کیونکہ بہت بڑے تھے انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ میری چار پہی جو ہے وہ اوٹ پر جو ہے وہ باندھو اور میرا پلان وغیرہ سارا تیار کر دو تو میں اب یہاں پر ایک رات بھی نہیں رہوں گی اچھا ابھی یہ نکلے ہی تھے یہاں سے اور مگا مکرمہ کے قریب ایک جگہ مقام تلعیم ہے وہاں پر پہنچے اور وہی پہنچے اور وہی پہنچے موتہ آگئے اور فوت ہو جب یہ فوت ہونے لگے نا تو ہوا کیا انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے کہا پروردگار تو گواہ ہو جا جس بات پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی سے بیعت لیا ہے میں ہر اس بات پر بیعت کر رہا ہوں کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مار کے کہا پروردگار میں تو گواہ ہو جا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں اچھا یہ خوت ہو گئے جب یہ خوت ہو گئے تو اس خوت ہونے کے بار قرآن کی جو ہے وہ ہسنے لگے اور خود کے مرانے لگے انہوں نے کہا بس یہاں سے نکلا بھی صحیح اور مدینہ میں نہ پہنچ رکھا راستے کے اندر ریسے مارا گیا ہے صحابہ اکرام اس بات پر افسوس کرنے لگے انہوں نے کہا یار کاش کہ مدینہ پہنچ جاتا تو اسے عجرت تصوات کر جاتا اب اس شخص کے مطالق صحابی رسول کے مطالق قرآن کے یہ آیت راضی ہوئی ہے تو میں جس شخص نے اللہ کی طرف حجرت کرنے کی کوشش کی جو اللہ دبارک و تعالی کی راہ میں حجرت کرے گا اللہ تعالی اسے زمین میں بہت غصت اور گجائشتہ پر با دے گا دیکھے نا جی اس کے اندر بہت بڑی بس خواب نہیں جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر رضا سامنے رکھ کر جو حجرت کرے گا یا جہد فلات مراغمان کسی نہ ہوا سہا ہم حارس بندے کو زمین کے اندر غصت بھی عطا فرما دیں گے گجائش بھی عطا فرما دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نکلے سائی تو میں نے آپ کو دو تین دعاستے بتا دیئے ہیں علم حاصل کرنے کیلئے بندہ نکلے اللہ تعالی کیا کرے گا غصت ادا فرما دے گا آپ دیکھ لیں بڑے بڑے علماء جن کو جرنام گرامی جو علماء موجود ہے ہمارے آئمہ موجود ہے بڑے بڑے یہ اپنے وطن کے اندر فوت نہیں ہوئے کہاں سے نکلے کہاں جا کے جو ہے وہ ان کے مثال ہوا ہے پھر آپ دیکھیں خر کے اندر ان کی وہ حالت نہیں تھی وہ کیفیت نہیں تھی لیکن جب یہ طالب علم بند کر نکلے پھر انہوں نے علم حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزت کتنی عطا فرمائی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کا مزار شریف کہاں پہ ہے بغداد کے اندر حالت کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کے رہنے والے ہیں ہی نہیں یہ تو چلان علاقہ ہے ایران کا وہاں کے رہنے والے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ تو بخارہ کے رہنے والے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ وہاں سے حجرت کی حضرت ابو ایو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزار مقدد حالی کہ خود مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے تھے لیکن مزار مبارک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے اور اگر راستے کے اندر فوت بھی ہو جائے یا ویسے فوت نہ بھی اور زندہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت جندہ کی بات آ رہی ہے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے حجرت کرنے کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سمیدر اکھول موت پھر اسے راستے میں موت آ جائے فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم یعنی اللہ تعالیٰ اسے عجر ضرور عطا فرمائے گا فَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالیٰ بخصنے والا مہربان ہے مطلب کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ حضرت جندہ کے لئے کوئی صحابہ اکنام افسوس کر رہے تھے کاش کہ وہ مدینہ پہنچ جاتے انہیں حجرت کے سواب مل جاتا اور قرآیش مکہ جو ہے وہ خوشہ منا رہے تھے کہ یہ مو بہنچ نہیں سکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا فرمایا کہ جس بندے نے خالی کوشش کی ہے اگر پہنچ نہیں بھی سکا تو پھر بھی یہ رب کے کرم پر ہے رب اللہ تعالیٰ اسے عجر ضرور عطا فرما دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت انسان نیکی کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر نہ بھی کر سکے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا سواب انسان کے زمینہ صرف کوشش ہوتی ہے اگر انسان کوشش کر لینا یہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف یہ نیت کر لینا کاش کہ میں صحابہ اکرام کے دور میں ہوتا تو میں بدل میں شامل ہوتا عوض میں شامل ہوتا خندق میں شامل ہوتا صرف اتنی نیتی کر لے فرمایا قیامت کے دن رب اور یہ تو حدیث پاس بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ فرماتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میرا عمل جو ہے نا عمل انس بن مالک پہتے جاتے تھے انس بن مالک کہتے تھے میرا عمل صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسا نہیں ہے میرا عمل اپنے نبی جیسا نہیں ہے لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن صدیق اکبر اور عمر کے ساتھ ضرور کریں اس لیے بندہ نیت کر لے کہ یار کم سے کم میں کوشش کروں گا یہ کام کر لو یہ کام کر لو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اسے وہ عجر عطا فرما دے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک ظالم بادشاہ ایک مرتبہ وہ کسی شہر پر حملہ کرنے کے لئے نکلا تھا پڑا ظالم تو حملہ کرنے سے پہلے وہ اپنی فوج کو دیکھنے کے لئے ایک پہاڑ پر چڑ گیا اس نے فوج پر نظر ماری نظر مارنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہاں کاش کہ یہ میری فوج اگر بدر کے اندر ہوتی تو میں ساری کے ساری فوج حضورت کی خدمت پر پیس کر دی کہتا ہے یہ بات اس کے دل میں خیال آیا بعد میں وہ فوت ہونے کے بعد کسی شخص نے ان کو دیکھا کہ وہ بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ جنت کے اندر پیل رہا تو دیکھنے والے نے کہا اس نے کہا یار تو بادشاہ بھی تھا اور ظالم بھی تھا اور تو جنت کے اندر پیل رہا اس کے وجہ کیا ہے تو اس نے کہا ایک دن بس وہی بات تھی کہ جب میں نا فوج کو دیکھنے کے پہاڑ پر چڑھا اور میرے دل میں خیال آیا کاش کہ میں یہ فوج بدر کے اندر ہوتی تو میں ساری کی ساری فوج حضورت کی خدمت میں پیش کر دیتا تو میں صرف رب نے اسی بات کو پسند فرما کہ میرے گناہ بھی بخش نہیں ہے اور جنت بھی عطا فرما تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے عمل کی وجہ جزا عطا فرما دے تک ملتے کی سوچ کی نہیں ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے پتہ آیا تھی یہ بات کہ جناب زبیدہ ملکہ زبیدہ جو تھی نا ملکہ زبیدہ یہ ملکہ زبیدہ ایک بار بیٹھی تھی اور ان کو بوک رگی ہوئی تھی ان کے سامنے کھانا پڑا تھا تو کھانا پڑا تھا یہ انہوں نے پہلا لکمہ توڑا اور پہلا لکمہ توڑنے کے بعد یہ کھانے لگی نا تو ادھر سے ازان کے آزان آئے انہوں نے لکمہ رکھ دیا اور ازان کا احترام کرتے ہوئے یہ بیٹھ گئی جب ازان کا احترام کرنے کے لیے یہ بیٹھ گئی تو بعد میں ازان پوری پھر جا کے انہوں نے روٹی کھائی یہ فوت ہو گئی فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارک جب یہ پیش ہوئی نا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رب نے فرمایا فرمایا زبیدہ تو جانتی ہے ہم نے تجھے کیوں بخشا ہے عرض کی پروردی کار شاید کیونکہ میں میں نے بڑے بڑے کام کی ہیں نہر بھی بنوا دی تھی ٹھیک ہے جی اور بھی بڑے بڑے کام کی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بخشا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نئی ایک مرتبہ وہ جو تو نہر والی بات کرتی ہے نا اگر ہم تجھے بادشاہ کی بیوی نہ بنا دی تو نہر کہاں سے بنوا لیتی وہ تو ہمارا کرام ہے نا کہ ہم نے تجھے بادشاہ کی بیوی نہ بنا دیا تیرے پاس اختیار آگیا پیسہ آگیا سمکش آگیا تب تب جا کے تب تب جا کے تب تب جا کے تب 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 جا کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے ایک مرتبہ تجھے بوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی کھانا تیرے پاس پڑا تھا عزت سے آزان کی آواز ہے تو نے اس کا احترام کیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے تجھے بکشت پر ماتنی آج دیکھ لیں ہمارے ہر ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے سواب بھی نہیں جانے دیتے ہیں سین بھی نہیں جانے دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں ادھر سے آزان سنتے رہتے ہیں کانوں کے ساتھ اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں آنکھوں کے ساتھ یعنی آنکھوں کا چسکہ بھی نہیں جانے دیتے ہیں وہ کہاں نا اخیار والا تیل ہوتا ہے نا یہ مثال بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی اخیار والا اور تیرے کاروار اس طرح کر کے بنائی ہوئی تھی وہی مثال ہماری بنی ہوئی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ ہے کہ ازان کی آواز آجائے تو کیا کرتے ہیں آواز بند کرتے ہیں تیک کان لگا دیتے ہیں ازان کی طرف اور آنکھیں لگی رہتی ہیں سین کی طرف کیونکہ وہ تو سمجھ آجاتا تو اس میں دونوں کٹھے چیزیں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت